معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر ارفان صدیقی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف عمران نہیں تو پاکستان بھی نہیں کنارے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انتشار اور فساد کی جو سیاست کر رہی ہے وہ اب خاتمے کی جانب گاندر ہیں اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوں چکی ہے کہ عمران اور پاکستان میں سے ایک ہی بچ پائے گا اور ظاہر ہے وہ مملکت خدادہ دے پاکستان ہے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں ارفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے فدائین کا نعرہ ہے عمران نہیں تو پاکستان نہیں درجون و واقعات ایسے ہیں جن سے تجزیہ ہوتی ہے کہ خود عمران خان بھی اس فلسفہ حیات کو اپنی سیاسی حکمتی املی کا جزوے آزم خیال کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے دھانلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں وزیر آزم بننے والے عمران خان ہماری سیاسی تاریخ کے پہلے اور آخری وزیر آزم ہیں جنہیں اسمبلی نے شفاف آئینی اور جمہوری طریقے سے گھر واپسی کا راستہ دکھایا لیکن عمران خان نے تب ایک نئی تاریخ نقم کی جب انہوں نے اپنے خلاف طریقے اعدام اعتماد کا سامنا کرنے کی بجائے قومی اسمبلی ہی توڑ دی یعنی عمران نہیں تو پاکستان نہیں تاہم سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دے کر اسمبلی بحال کر دی جس نے خان صاحب کو گھر بھیج دیا یاد رہے کہ عمران سے پہلے فارغ ہونے والے مزرائے آزم میں سے کسی کا سر اٹھاون ٹوبی کی صدارتی تلوار سے قلم کیا گیا کوئی شتر بے مہار ججوں کے قہر کا نشانہ بنا اور کوئی فوجی عمروں کا لقمہ بنا لیکن عمران سے پہلے کسی ایک بھی پاکستانی وزیر آزم کے خلاف ایوان نے ادم اعتماد نہیں کیا تھا عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ہائیبرٹ اقتدار کا قصہ کیا تمام ہوا انہوں نے ادم اعتماد کی جمہوری روایت کو جان کا روک بنا لیا اور اب وہ صرف پارلیمنٹ ہی کو نہیں بلکہ پاکستان کو بھی کوسنے لگے ہیں انہوں نے عمران نہیں تو پاکستان بھی نہیں کہ فلسفہ حیات پر عمل کرتے ہوئے سائفر سے کھیلنے کا ڈرامہ کیا اور امریکہ اور فوج پر سازش کا الزام لگا دیا موصوف نے جنرل آسیم منیر کی تقروری رکوانے کے لیے ایسا سرکس لگایا جس کی مثال پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ 13 ستمبر 2024 کی شام عمران خان کے ترکش نے زہر میں بجا ایک اور تیر چلایا ان کے نیلے نشان والے بازابتہ ایکس ایکاؤنٹ سے ایک طویل پیغام جاری ہوا جس میں ایک بار پھر آرمی چیف کو نشانہ بنایا گیا ایک بار پھر حمود الرحمان رپورٹ کی ورک گردانی کی گئی ایک بار پھر یحیہ خان اور مجیب الرحمان کی یاد تازہ کی گئی ایک بار پھر قاضی فائد عیسیٰ پر سنگ باری کی گئی اور عمران نہیں تو پھر پاکستان بھی نہیں کہ فلسفے کے این مطابق پاکستانیوں کو انقلاب کی خاطر سرکوں پر آنے کے لیے اکسایا گیا وہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے جون 2024 میں بھی ایک ایسا ہی ٹویٹر خان صاحب کے آفیشل اور مصدقہ ایک آن سے کیا تھا جسے انہوں نے آن کیا اس میں بھی عاصم منیر اور یحیہ خان کی تصویتات لگاتے ہوئے لکھا کیا تھا کہ آج کے حالات بھی سقوط ڈھاکا جیسے ہیں اور فرد واحد ملک کی تقدیر سے کھیل رہا ہے تب خاصہ شور مچا اور پی ٹی آئی کو مدافعہ نہ پالیسی اختیار کرنا پڑی عرفان صدقی کہتے ہیں کہ اس پیویٹ پر سخت عوامی ردی عمل آنے کے بعد خان صاحب کے قریبی ساتھیوں نے رنگا رنگ وضاحتیں پیش کی ان کی جماعت کے سیکٹر انفورمیشن روغ فصل نے اظہار لا تعلق ہی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ایک آنٹ تو امریکہ سے ہنڈل ہوتا ہے لیکن علی محمد خان نے وعدہ کیا کہ آئندہ خان صاحب کی اجازت کے بغیر ان کے آنٹ سے کوئی بیان جاری نہیں ہوگا تاہم اب موصوف نے ایک مردبہ پھر فوج قیادت اور کیف جسٹس پر گھٹیا حملہ کیا ہے جس کے بعد بلاور بھٹو نے بجا طور پر فرمایا کہ خان صاحب کو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ عمران خان کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرض نہ دے اور لوگ افلاس کا شکار ہو کر ان کے اہد زنی کی یاد میں آہیں بھرنے لگے موصوف نے اپنے سابق وزیر خارجہ اور سینیٹر شوکت ترین کے ذریعے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے حضراء خزانہ کو حکم دیا کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ کر خبردار کریں کہ پاکستان کی مدد نہ کی جائے اس کے بعد موصوف نے خود آئی ایم ایف کو تم بھی آمی اس خط لکھا کہ پاکستان چونکہ انسانی حقوق پامال کر رہا ہے اس لیے اسے ہرگز مدد نہ دی جائے مزید دباؤ بڑھانے کے لیے فردائین کے ذریعے آئی ایم ایف ہیڈ کوارٹر کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ کیا پھر لاکھوں ڈالر سے خرید گئی لابنگ فرمز کے ذریعے کانگریز سے پاکستان مخالف قراندات منظور کرائی غیر ملکی سفارت خانوں میں مفود بھیج کر انہیں باور کرائیا کہ پاکستان کی صورتحال تو بھارتی مقبوضہ کشمیر اور غزہ سے بھی بتر ہے ذلفی بخاری کے ذریعے برطانی ہاؤس آف لارڈ سے پاکستان مخالف بیان جاری کرائے اپنے ہم نمدرینہ ظلمی خلید ذات کو عالمی سطح پر فوج اور ریاست کے خلاف زہر افشانی پر اُبھارا اس ساری تک و دو میں ان کا مقصد ذاتی سیاسی اہداف اور نشانہ پاکستان رہا تاہم عرفان صدی کے کہتے ہیں کہ نو مئی عمران کی ملک اور فوج دشمنی کا نقطہ اروج تھا یہ سادہ ترین الفاظ میں ایک باغیانہ سازش تھی جس کی پہلی کری پر کامیابی سے عمل ہو گیا لیکن اس کے اگلے دو مراحل فوج قیادت کی دانش مندی اور بروقت اقدام کے باعث ناکام ہو گئے دنیا کے کسی حصے میں ریاست پر ایسا کھلہ حملہ ہوا ہوتا تو اس کے کردار اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے لیکن ہمارے ہاں جزا اور سزا کے میار انہوکے ہیں عدالت آرمی ایٹ کے تقاضی کے سامنے دیوار کھڑی کر کے آسودہ ہو گئی اکتوبر میں اس عبوری فیصلے کو ایک سال ہو جائے گا یہ ہے وہ ماحول جس کے سبب عمران خان بجہ طور پر سمجھنے لگا کہ وہ کچھ بھی کریں کچھ بھی لکھیں کچھ بھی ٹوئٹ کریں کوئی ان سے باز پرس نہیں کر سکتا ملک طول و عرض پر محیط آئین ان کی دیوتائی شخصیت کا احاطہ نہیں کرتا تسی بھی قانون کی کوئی شک ان پر لاغو نہیں ہوتی تازیرات پاکستان کا کوئی ذاتہ انہیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا آئین اور قانون کی بیچارگی ریاست کی بے حکمتی اور عدلیہ کی معشوقانہ افراق قلبی نے انہیں یہ باور کرا دیا کہ وہ کوئی بھی جرم کرنے ان پر دائمی استثناء کی چادر تنی ہیں ارفان صدیقی بتاتے ہیں کہ بران کا تازہ ترین ٹویٹر پیغام نومی کا پرنٹ ایڈیشن ہے اس کے ایک ایک لفظ سے آگ کے شولے لپک رہے ہیں یہ اول اور آخر ایک بغاوت نامہ ہے تصور کیجئے کہ اگر یہی باغیانہ بیان کسی اور چھوٹی یا بڑی اماد کی کسی رانوما کی طرف سے آتا تو اس پر کیا گزرتی بیس سال قبل مشرف دور میں جاوید حاشمیر کو ایک خط دکھانے پر غداری سازش اور بغاوت کے الزام میں تیس سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی حصول اقتدار کے غیر جمہوری حرموں اہد اقتدار کے فستائی کارناموں اور بادرز اقتدار کے وطن دشمن رویوں کو سمیٹ کر اگر مسلوی ذہنت والے کسی کمپیوٹر کو کوئی چہرہ تراشنے کے لیے کہا جائے تو دو سیکنڈ میں بڑی واضح تصویر سامنے آ جائے گی جو خان صاحب کی ہوگی لیکن اب یہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے اور امرار نہیں تو پاکستان نہیں کی سیاست بھی تیزی سے خاتمی کی جانب گامزن ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا